دیکھئے کل جو آنریبیل سپریم کورٹ نے جو ہیرنگ ہوئی تین سو ستر کے بارے میں اور اس میں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سرکار نے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو لیٹسٹ ایفیڈیوٹ دیا گیا اور جس میں تین سو ستر ہٹانے کا جواز دینے کی کوشش کی گی اور جو سپریم کورٹ نے کہا ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اس سے کہیں نہ کہیں پیڈی پی کا جو ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ بی جے پی کے پاس تین سو ستر کو ختم کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں کوئی آئینی جواز نہیں ہے کوئی قانونی جواز نہیں ہے بلکہ انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو میرے خیال میں اس ملک کے پچتر سال کے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دلیل دینا کہ تین سو ستر کو ختم کرنے کے بعد جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے یہ بلکہ ایسا ہے کہ جب کوئی گنڈا کوئی بدماش کسی گھر میں گس کے وہاں کے لوگوں کی پٹائی کرے آبرو ریزی کرے ان کو دھمکائے اور اس کے بعد بولے کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو گئے کیونکہ اب گھر میں آواز نہیں آ رہی شور نہیں ہو رہا ہے جگڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہی حال انہوں نے جمہو کشمیر کا کیا ہے جمہو کشمیر میں اس کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے جہاں پر عام انسان کی بات تو دور جو یہاں کے جرنلسٹ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں ان کو نہ صرف دھمکائے جاتا ہے بلکہ کئیوں کو یو اے پی کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنا فرض انجام دیتے تھے وہ مرکزی سرکار کو آئینہ دکھاتے تھے کہ جمہو کشمیر کے حالات کیا ہیں اور ہمارے اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں جن میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد کے علاوہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں جن کا میں کئی بار نام لے چکی ہوں بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جن کو اس وقت جو مو کے جیل میں رکھا گیا ہے جہاں ان کی جو جو ان کی عمر کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے اور یہ سب جو لڑکے ہیں جس میں جوان ہیں جمہو کشمیر کے جیلوں کے اندر جمہو کشمیر کے جیلوں کے باہر ہیں کوئی ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا ہے کوئی قانونی کاربائی نہیں ہو رہی ہے کوئی ان کی زمانت نہیں ہو رہی ہے بلکہ اگر کوئی جاتا بھی ہے بڑی مشکل سے وہاں پہنچ جاتا ہے چاہے ہریانہ ہو چاہے راجستان ہو چاہے یوپی ہو تو وہاں ان کو ملاقب بھی نہیں ہوتی ہے ان کی اور ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے تو ایسے میں یہ کہنا کہ جمہو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے جمہو کشمیر کو جن حالات سے اس وقت گزرنا پڑتا ہے آپ اکبار کھولیے NIA کا ریٹ EV کا ریٹ SIA کا ریٹ SUI کا ریٹ اس کے بغیر تو کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے روچھاپے پڑتے ہیں تو اتنا ظلم جبر کرنے کے باوجود سپریم کورٹ کو یہ بابر کناری کی کوشش کی گئی کہ تین سو سکھر کے بعد ہم نے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے جیسٹر چندر چورٹ صاحب چیف جیسٹر چندر چورٹ صاحب اور ان کے ساتھ جو دو سو جج لائے گئے وہ بھی اسی مقصد سے لائے گئے یہاں تاکہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ جمہو کشمیر میں جو قبرستان کی خاموشی ہے ان کو یہ بتایا جائے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مگر مجھے امید ہے کہ یہ تمام جیسٹر صاحبان بہت ہی دانشمن لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے جمہو کشمیر میں اصلی حالات کیا ہیں کس طرح جو پچھلے چار سال میں جب سے ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے اس کی پرباہ نہ کرتے ہوئے کس طرح کئی قانون لائے گئے جس سے ہماری زمینیں ہماری نوکریاں ہمارے وسائل کی لوٹ مچی ہوئی ہے حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس کورٹ میں ہو تب تک اس کو جس سے جس سے اس کی جس سے اس دفعہ پہ یا اس کیس پہ اثر پڑے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہئے پگر چونکہ بی جے پی نے کانسٹیوشن کو جڑی شریف کو ہر ایک چیز کا جو ہے اس کا مخالفت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کیونکہ جب پارلیمنٹ میں دوہزار انیس میں کانسٹیوشن کو برطرف کرتے وہ کانسٹیوشن جس نے جمہور کشمیر کے لوگوں کو تین سو ستر اپنے آئین کے اندر دیا ہوا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کی بھی اس وقت دجیاں اڑا دی کیونکہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے سمپر پرکاش ہو پریمناتھ کول ہو ویجے لکشمی جا ہو جہاں پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جمہور کشمیر میں تین سو ستر ہٹانے کا صرف ایک طریقہ ایک واحد طریقہ ہے کہ جو جمہور کشمیر کی کانسٹیوشنٹ اسمبلی ہے وہ ریکمنٹ کرنی چاہیے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کہ اس کو ختم کر دیجے نہ تو جمہور کشمیر کی کانسٹیوشنٹ اسمبلی ہے تو کس نے ریکمنٹ کیا کیسے انہوں نے کیا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے امید ہے کہ آنڈریبر سپریم کورٹ جب کی حالانکہ کچھ خدشات بھی ہیں کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پچھلے چار سال سے کیس کی سنوائی بلکل نہیں ہوئی جبکہ بڑے ایسے کیس سنے گئے جن کی شاید اتنی امرجنسی نہیں تھی تو آج کشمیر کے دورے کے یکہ یک بات کیس کی سنوائی ہونا اور وہ بھی یہ فیصلہ ہونا کہ دو آگس کے بعد روز مرہ ان کی سنوائی ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں جو بی جے پی جو جال بچھایا ہے انہوں نے پوری دنیا کو پہلے جی ٹوئنٹی اس کے بعد ججز کو لایا گیا جمہور کشمیر کے قبرستان کی خاموشی دکھانے کے لئے کہیں وہ کچھ عورتوں نہیں پردے کے پیچھے کچھ عورتوں نہیں ہو رہا ہے پر مجھے امید ہے جس چندر چھوٹ پہ آئی ٹھنک ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ انکوشنیبل جو ہم دیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے کئی ایسے فیصلے دیئے گئے جس میں کانسٹیوشن کو برطرف کر کے قانون کو برطرف کر کے صرف عوان کی جذبات کلیکٹیو کانچنس کو سیٹسفائر کرنے کے لئے کچھ جنجمنٹس دی گئی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ سپریو یہ